بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا رحمت اللہ العالمین سب سے پہلے میرے پیارے چینل کے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج 28 رجب کی مبارک گھڑی آ چکی ہے ماہ رجب اختتام پر ہے ابھی بھی چند گھڑییں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور برکت کی بچی ہیں جن گھڑیوں میں اللہ پاک آسمانوں سے رحمتیں برکتیں برسا رہے ہیں اللہ والو ابھی بھی کچھ لمحات آپ کے پاس باقی ہیں جس نے اللہ کو رجب میں راضی نہ کیا تو وہ پھر آفتوں مسیبتوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے ابھی بھی وقت ہے رب کعبہ کو راضی کر کے اپنی جھولیں رحمتوں برکتوں مرادوں سے بھروا لیجئے اللہ والو رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے خرمت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت آسمانوں سے آپ کو پکار رہے ہیں ہے کوئی میرا بندہ رزق مانگنے والا ہے کوئی میرا بندہ دولت مانگنے والا ہے کوئی میرا بندہ اولاد مانگنے والا کہ میں اپنے بندے کو ہر چیز عطا کر دوں اس کی جھولیوں کو اس کی مرادوں سے بھر دوں اے اللہ والو جلدی سے اللہ سے اپنی دھولیاں بھروا لیجئے رب کعبہ پانٹ رہے ہیں مقدس موتر اور رب کا مہینہ گزر رہا ہے بدنصیب ہے وہ شخص جس نے رب میں اللہ کو راضی نہ کیا اور اپنی من چاہی مرادیں نہ پائیں رجب مبارک شب مہراج کا مہینہ ہے اور مہراج کو میرے اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے محبوب عقیدو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وآلہ 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 کی سیل کروائی گئی اے اللہ والو اللہ بہت خوش ہے جلدی سے لے لیجئے جو بھی مسئلے مسائل پریشانیے ہیں آفتے ہیں مصیبتے ہیں جادو جنات گھر میں لڑائی جھگڑا بے رزگاری بے برکتی میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا یا بچوں کا آپس میں لڑتے جھگڑتے رہنا گھر میں سکون اور خوشحالی ختم ہو جانا اور بیماریوں کے دیرے لگ جانا کاروبار میں رکاوٹ کاروبار میں ناکامی چلتا کاروبار بند ہو جانا اگر آپ بھی ان مسئلے مسائلوں کا شکار ہیں تو اللہ کا واسطہ ابھی بھی ٹائم ہے اللہ والو آجائیے اللہ کو راضی کر کے اپنی مند چاہی مرادوں سے اپنی جھولییں بھروا لیجئے میں اپنے کامل یقین سے کہتی ہوں کہ یہ پانچ تسبیحات پڑھ کے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے پہلے رب کعبہ آپ کو ہر چیز سے نواز دیں گے جزاک اللہ تو آپ نے اٹھائیس رجب کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت دن میں یا چاہے رات میں کر لیں آپ نے سب سے پہلے آقا ایدو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابی وسلم کی ذات اکتس پر پھر آپ نے گیارہ بار درود پاک کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے پانچ تسبیحات اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے صفاتی ناموں کی پڑھنی ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح یا رضاکو کی پڑھنی ہیں جو بندہ رجب میں اللہ تعالیٰ کو یا رضاکو کہہ کے پکارتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کے لئے اپنے رزق کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں پھر آپ نے ایک سو والی تسبیح یا غنی یوگی پڑھنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو غنی اور سخی بنا دیں گے اور ہر چیز نواز دیں گے اور تیسٹی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا وہابو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تمام رکافٹیں پریشانی ہیں جادو جنات جنات سے آپ کی جان چھڑا دیں گے اور اپنی رحمت کے سائے اتا فرمائیں گے چوتھی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا پیارا اسم آزم یا فتاہو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو تمام کاموں میں فتح اتا فرمائیں گے کامیابی اتا فرمائیں گے وہ کام جو آپ کو لگتا ہے کہ نامنکن ہے انشاءاللہ وہ منکن میں ہو جائے گا ہر راستہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا کھولتے چلے جائیں گے اللہ کے پیارے اسم مبارکہ سے اور پانچویں تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے اسم آزم یا رحیم کی اللہ غفور رحیم ہے آپ پر رحم فرمائیں گے اور اتنا رحم فرمائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرا غفور رحیم ہی ہر چیز عطا کرنے والا ہے بکشنے والا ہے اور دینے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے کہ ہر طرف آپ کے لئے رحمت کے فیصلے ہو جائیں گے اور تمام آسانییں پیدا ہو جائیں گے خوشییں پیدا ہو جائیں گے سکون برکت خیر ہر چیز اللہ آپ کو عطا فرما دے گے کہ وہ رحیم ہیں رحم کرنے والے ہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا